اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پہ ویلکم ہشامدید تو جی آج کی ریسپی بہت زبردست مزدار اور بمباسٹک قسم کی ہے دراصل یہ ریسپی جو ہے یہ میری بھانجی بنا رہی ہے امیرہ وہ آج کل آئی ہوئی ہے میری طرف تو انہوں نے مجھے کہا کہ ممانی جان میں نے یہ ریسپی تیار کرنی ہے وہ نے کہا چلیں آپ بنائیں تو میں ویڈیو کرتی ہوں اور پھر ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو جی چلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے یہ مزدار قسم کے پیزا ٹویسٹر بنا رہی ہیں جو کہ کھانے میں بہت ہی زبردست تھے اور بنانے میں بھی اتنے کوئی مشکل نہیں جیسے آپ پیزا بناتے ہیں بس وہ میٹیریل آپ کو چاہیے اور بہت ہی جٹ پڑ اور بہت ہی مزے کی جرے سے پہ تیار ہو جاتی ہے ہم لوگ جو ہے نا وہ ریڈی میٹ شیٹس ملتی ہیں پیزا رول شیٹن کو بولتے ہیں تو اس سے بنا رہے ہیں تو اگر آپ بنانا چاہے تو آپ جیسے آپ پیزا کی ڈو گھر میں تیار کرتے ہیں تو ویسے آپ اس کو تیار کریں اور ایسے ہی اس کو لمبا سا بیل لیں اور جناب پھر اس کے اوپر جیسے آپ پیزا کی ٹوپنگ کرتے ہیں ویسے ہی وہ آپ پھر کرتے جائیں اور بس آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھتے رہیں اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم نے یہ جو ہے نا پیزا ٹویسٹر زبردست قسم کے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں ایک شیٹ ہم نے اوپن کی ہے اور اس کے اوپر جو آپ جو ہے پیزا ساؤس یا کہہتے ہیں ٹوماتو پیوری وہ لگائیں آپ اور پھر اس کے بعد جناب آپ نے موزرولا چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سپریٹ کرنا ہے اور جی موزرولا چیز سپریٹ کرنے کے بعد آپ نے چکن لے لیں چاہے تو آپ ویجیٹیبل اونی ویجیٹیبلز کا بھی بنا سکتے ہیں یہ آپشنل ہے نا تو ہم چکن اور ویجی کا دونوں کا بنا رہے ہیں تو چکن بوائل لیا ہے اس کے اندر تھوڑے سے سپائسس ڈالے تھے آپ اپنی ٹیسٹ کے اقارڈنگ جو بھی آپ کو سپائسس پسند ہے آپ اس کے اندر ایڈ کریں اور جیسا بھی آپ پسند کرتے ہیں بس اس کو بنا کے تو جناب آپ نے اس کو پھر اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھا سا جتنا بھی آپ اس کو بھری کر سکتے ہیں اس چکن کو آپ نے وہ کرنا ہے ہم نے زیادہ سپائسس نہیں ایڈ کی ہے بس نارمل سے یہ ڈال لیا ہے ریڈ چلی پودر ہے نمک ہے کالی میرس ہے اور تھوڑے سے ہرپ ڈال لیا ہے تو اب آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مسئل لینا میں اپنے نہیں کیا بلکل ایسے بریق سا ہو جائے بطلا بطلا سا ہو جائے تو ہاتھوں سے ایزلی ہو جاتا ہے اور جی اب ہم اس کی ٹوپنگ میں شملا میرس کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت صرف ریڈ کلر کی تھی تو ہم نے ریڈ کلر کی یوز کی ہے اس کو بھی آپ نے بریق بریق سا چھوٹا چھوٹا سا اس کو کاٹ لینا ہے اچھے سے اور اس کے ساتھ ہم نے ہیلوپینیوس یہ لیے ہیں اور اس کا بھی بہت مزہ آتا ہے جب یہ ہم یعنی کہ پیچھا وغیرہ میں بناتے ہیں تو میں یہ ضرور ایڈ کرتی ہوں بہت اچھا ہے اس کا بھی فلیور آتا ہے تو اس کو بھی آپ نے بریق بریق جو بھی یعنی کہ آپ کا دل چاہے اس کی ٹاپنگ کے لیے آپ اس کو ایسے چھوٹا چھوٹا سا بریق بریق سا کاٹ لیں اور زیادہ اوور ٹاپنگ نہیں ہم نے کرنی بس مناسب سی چیزیں ہم نے ڈال لیا اور اس کے ساتھ یہ پیکلز یہ سرکے کے اندر ایکوکمبرز ہوتی ہیں اور ان کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہ بھی ہم نے تھوڑی سی لے لیا تو جی بس اب ان سب کو ہم نے چھوٹا چھوٹا بریق بریق سا کاٹ لیا اور اب اس کو جو ہے وہ اس شیٹ کے اوپر اس پیزے کے اوپر ہم ایڈ کر رہے ہیں جس کو ہم نے بعد میں ٹویسٹ کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں ایسے آپ نے دھیان کرنا ہے کہ بہت زیادہ ٹاپنگ نہ ہو یعنی کہ بہت زیادہ اس کی موٹی تیعہ نہ ہونا اس پیزے کی تو کیونکہ وہ پھر ٹویسٹ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے جب آپ نے ساری ہرپ چیزیں اس کے اوپر ایڈ کر لیں گے یعنی کہ چھکن بھی اب ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ پہلے وہ سبزیاں تھوڑی سی ڈال لی ہیں چھکن ایڈ کی ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے نا میں نے وہ فریش کرینڈر یعنی کہ سبز دنیا وہ بھی میں نے تھوڑا سا ایڈ کی ہے آپ کی مرضی آپ ڈالیں نہ ڈالیں جو بھی یعنی کہ میں بار بار کہہ رہی جو آپ پسند کرتے ہیں پیزا بناتے وقت آپ اس کے اوپر یہ چیزیں ڈالیں اور اینڈ کے اوپر پھر سے ہم نے موزرویلا چیز ڈالا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نا تو بازی اب اس کو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی فوق کی مدد سے نا اس کو نیچے پریس کرنا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں اب یہ جو دوسری شیٹ تھی نا ہم لوگ کی وہ اس کے اوپر میں نے ڈال دیا اور اب اس کو ہم نے کٹنا ہے لمبے لمبے پیسز میں آپ نے اس کو کٹ لینا ہے تو آپ کی مرضی یا آپ جتنے بھی سائز کے بنانا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں ایک لمبا پیس کٹایا اس کے اب ہم دو پیس کریں گے نا تو اتنا سائز کافی ہے تو یہ ایسے آپ نے بس سارے یعنی کہ اس پیزا شیٹ کے سارے ایسے سلائسز کٹ لینے ہیں اور بہت احتیاط سے کہ آپ کا مٹیریل جو ہے نا وہ باہر نہ نکلے یہ دیکھیں اتنا مٹیریل رہا ہے ٹویسٹ کرنا ہے آپ نے بہت ایسی ہو جاتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ایسے نیچے سے گھمائیں آپ تو یہ دیکھیں گے کتنا خوبصورت سار ٹویسٹ ہو گیا ہے نا تو اس لئے اس کو پیزا ٹویسٹر یا پیزا ٹویسٹ کہتے ہیں تو یہ اتنے مزے کہ بنے تھے ہم نے کل بھی بنایا تھے اور آج پھر ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں نا اتنا سب کو یعنی کہ اچھا لگیا یہ یہ ڈیش ہے اور افتاری میں اس کا بہت مزا آیا تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا کہ اس کو بنائیں اور اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی شیرس نہیں ہے ڈو والی تو آپ خود ہی اپنا پیزے والا آٹا تیار کریں اور اس کے ساتھ ایسے شیرس بنا لیں اور اس کی تکنس دیکھ لے کہ کتنی اس کی تکنس ہے نا تو اس حساب سے پھر آپ اپنی شیرس بنا لیں اور اینڈ پہ آپ نے یہ دیکھیں اب انڈے کو ایسے آپ اوپر لگائیں اپشنل اگر آپ بیجی ہیں تو آپ انڈا نہ بھی لگائیں لیکن اس سے جو ہے نا اس کے ٹویسٹر میں شائن بھی آتی ہے اور تھوڑا سا نا کرسپی بھی ہوتا ہے یہ نا اور بہت ہی مزے کے کرسپی اور یعنی کیچپ کے ساتھ کسی بھی سوس کے ساتھ کھائیں اتنا مزا آتا ہے نا اس کا کھانے کا بلکہ میں کہتا ہوں کہ پچھے سے زیادہ اس کا ٹیسٹ تھا نا اس کا مزا آیا ہمیں کھانے کا نا اور اس لئے سب کو بہت ہی اچھے لگے تھے تو پھر جی امیرہ جی نے بہت ہی مزے کے بنائے ہیں اور یعنی کہ پہلی دفعہ اس نے بنائے ہیں اس نے پہلے بھی کبھی نہیں بنائے تھے تو اس نے ویسے ہی یہ ریسے بھی کہیں سے دیکھی تھی تو وہ بار بار گئی تھی ممارجان ہم یہ بناتے ہیں تو میں نے کہا چلے آج پہ ٹرائی کرتے ہیں تو جی یہ دیکھیں کل بھی ہم لوگوں نے بنائے تھے تو آج تو بہت ہی زبردست بنے ہیں اور جی یہ دیکھیں تقریباً بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں اتنے خوبصورت لگتے تھے نا اور کھانے میں بھی اتنے مزے کے تھے نا تو جی یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کے ہمارے پیزا ٹویسٹر بن گئے ہیں اور اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر جب افتاری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے ہم آئی تینک کہ کوئی پانچ سے منٹی رہ گئے ہیں تو اس کو پھر ہم افتاری میں انجوائے کریں گے تو آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا یعنی کہ پیزا کھا کھا کے بندہ تنگ بھی آ جاتا ہے نا کبھی کبھی تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ عام دنوں میں بھی بنا کے گیٹ ساپ کے آئیں ٹی کے ساتھ چائے کے ساتھ بھی آپ چائے کافی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یعنی کہ بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں ٹیبل پر پڑے ہوئے نا تو مجھے تو بڑے پیارے سویٹ سے لگ رہے تھے نا ایسے مصوم سے بچارے سے تو بڑا مجھے یعنی کہ کھانے کا بھی مزہ آیا اور اس کو دیکھنے کا بھی مزہ آیا نا تو جی بس امید کروں گی کہ آپ کو آج کی ہماری میرا جی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی امیرا میرا نہیں امیرا جی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پھر لیز کمینٹ فاکس میں ضرور بتائیے گا اور چھوٹا سا لائک کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایک نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ